پاکستانیوں آخری دن مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارا کنسرن فیٹیو سے کم ہے اور کریڈٹ مانتنے میں زیادہ ہے اگنم بہت زیادہ کریڈٹ کیلئے دیمانڈ ہو گئی تھی so we are giving credit as I said to anyone who seeks it and to everyone and and deservedly so okay because as I said this is not a certain political party's agenda this is Pakistan's agenda and for us we have to remain mature about it we don't react to immaturity with immaturity we have to remain mature about it for us it will be a win-win if everybody considers they have stakes in this so indeed the previous government has stakes in this we hope that every political party will continue to have stakes in enabling this to be a seamless process and one that doesn't end with the white listing of Pakistan I think it's also important to emphasize that حینہ ربانی گھر صاحبہ کی گفتگو سنکے مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ پاکستان کا ایجنڈا تھا یہ پاکستان کا معاملہ تھا اور اس کا credit وہ سب کو دیتی ہیں اور کاش اسی طرح سے ہو کہ economy کو بھی سب اعن کریں کرونا کی وفا تھی os کو بھی سب اعن کرتے اس کی دکھ اور تکلیف اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی سب ایک ہو جائیں ایک جائزہ اگر میلو کہ اس وقت تک اب وہ حکومت کو ماشاءاللہ مہینہ ہو چکا ہے گزر چکا ہے تو کیا صورتحال ہے کیونکہ سب سے بڑا کنسن یہی ہے کہ موجودہ حکومت کا معیشت کے معاملے پر اور ایک عام آدمی کو ریلیو دینے کے حوالے سے پروگرام کیا ہے ان کا پلان کیا ہے وہ پلان ہمارے پاس موجود نہیں ہے جب ہم وزراء کی پریس کانفرنسز سنتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں بیبسی نظر آتی ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گزرشتہ حکومت کو تو کوس لیں ہم سے سوال نہ کیا جائے فیٹ اف کا معاملہ یقینی طور پر پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا اور اپریل تک پاکستان نے چونتیس جو نکاہ تھے فیٹ اف کے اس کو کمپلیٹ کیا تھا اس پر کام کیا تھا اور اپریل کے بعد عملان خان کی حکومت چلی گئی تھی کرونا بہت بڑا معاملہ تھا گزرشتہ دور حکومت میں اور کرونا کے حوالے سے جو پولیسی اختیار کی گئی اسے پھر دنیا نے سراہا اور پاکستان دنیا کے ان چند تین چار ممالک میں ہے جس نے کرونا کے خلاف بہت بہتر حکمت اعملی اختیار کی گو کہ اس وقت بھی مرکز کچھ اور کہتا تھا اور سندھ حکومت کچھ اور کرتی تھی پورے پورے شہر کو مہینے مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا اور پھر لوگوں کو پولیس اور انتظامیہ کے رحم کرم پر چھوڑ دیا جاتا تھا بتہ خوری کا بازار گرم ہوتا تھا لیکن ایسا اوورال پاکستان میں نہیں دیکھے گیا تو بڑا اچھا کام کیا اکانومی کے حوالے سے گزشتہ حکومت کا ماننا یہ تھا کہ اس پر تنقید ہوتی تھی کہ آپ کیوں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور اس آئی ایم ایف کو نام دیا تھا اپوزیشن نے پی ٹی آئی آئی ایم ایف ڈیل اور پھر عمران خان حکومت نے شاید محسوس کیا انہوں نے ایک پلان دیا تھا ان کا پلان یہ تھا کہ وہ اس پرگرام کو بیچ میں چھوڑ رہے ہیں اور ایسا ماضی میں کئی بار ہوتا رہا ہے انیس سو پچاس سے لے کر اب تک کئی پروگرامز ہم نے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے اور سارے مکمل نہیں کیے بہت سے پروگرامز ایسے ہیں جن کو ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا چند ایک ہیں جسے ہم نے کمپلیٹ کیا تو انہوں نے چھوڑنے کا پلان کر لیا تھا ان کے پاس ایک پلان تھا جو بتاتے ہیں وہ کتنا قابل عمل تھا کتنا نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے ان کا پلان یہ تھا کہ جو مہنگائی ہے خاص طور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں پر جو دباو آئے گا تو اس کے لیے وہ پیسے ڈیولپنٹ فنڈ سے نکال لیں گے سوبوں سے پیسے لیں گے اور ایک پلان ان کے پاس بھرحال اس صورتحال میں موجود تھا موجودہ حکومت آئی اپریل سے اور اپریل سے موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں چھپن فیصد اضافہ ہو چکا ہے ڈیزل کی قیمت میں تیرہ سی فیصد اضافہ ہو چکا ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں تیہتر فیصد اضافہ ہو چکا ہے بجلی کے بل میں آنے والے چند دنوں میں سو فیصد اضافہ ہو چکا ہوگا سوئی گیس کی قیمتیں جو ہیں اس میں پچاس فیصد اضافہ ریلوے کی قرائیوں میں دس فیصد اضافہ ہو چکا ہے مال برداری کے لیے جو فریٹ ٹرینز چلتی ہیں ان میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے ہوای سفر ایکانومی کلاس کا وہ پچیس فیصد مہنگا ہو چکا ہے چنے کی دال پچاس فیصد چاول پچاس فیصد اور اس کے علاوہ ماش کی دال میں سو فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ کوکنگ آئل لے لیں دیگر چیزیں لے لیں بچوں کے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے جو لوکل سے لے کر اور ایمپورٹٹ تک پانچ سو روپے سے پندرہ سو روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے تو اب اسی حساب سے آپ اپنا بجٹ بنائیں گے لیکن یہ ضروریات پوری کیسے ہوں گی حکومت نے بجٹ میں جو مراد دی ہیں سرکاری ملازمین کو پندرہ فیصد پینشن میں اضافہ کیا ہے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھائی ہیں لیکن پرائیوٹ سیکٹر پر کیا کیا پر اب جو ایک چھوٹ ان کو مل رہی تھی ٹیکس لیپس جو تبدیل کیا گئے تھے اب ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا جو لوگ ٹیکس دیتے تھے انہی سے پیسے وصول کیا جا رہے ہیں اور پلان کیا ہے کس طریقے سے لوگ اپنا گزر اوقات کریں گے ابھی مہنگائی کا امپیکٹ پوری طریقے سے آیا بھی نہیں ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ موجود ہیں نمائندگی کر رہی ہیں نون لیگ کی علی محمد خان صاحب رہنمائی تحریک انصاف کے اور سینئر صحافی اور تجدیہ کار جناب سنا بچہ صاحبہ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ بڑی اچھی بات ہے فیٹ اف اس پر ہم سب کو خوش ہونا چاہیے سب کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے لیکن یہ ایکانومی کی جو صورتحال ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک عام آدمی کا خیال رکھنا یہ دو ہزار روپے کا جو اعلان کیا ہے وہ بھی چالیس ہزار سے کم آمدنی یا چالیس ہزار تک کی آمدنی والے لوگوں کے لیے وہ تو ہوت کے موہ میں زیرہ بھی نہیں آٹھے میں نمک بھی نہیں ہے ایک صفیت پوش ایک ورکنگ کلاس کا آدمی وہ کیا کرے ایزا حالات میں اس کا کیا پلان ہے آپ کے پاس بہت شکریہ مسود صاحب ایک دو چیزیں میں ضرور پہلے رسپانڈ کرنا چاہتی ہوں پہلے جو آپ نے کہا کہ بجٹ میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بالکل غلط خبر ہے مجھے نہیں معلوم آپ کو کس نے دی بلکہ کیبنٹ کی اور جو پرائمیسٹر صاحب نے اوپر اور نیچے صوبے میں جو وزراء ہیں ان کی بہت ساری مرات کو کٹ کیا ہے تنخواہوں میں اضافہ کتن نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے جو آپ پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں جو انہوں نے پلان بنا لیا تھا وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے جا رہے ہیں یہ اب آفٹر تھوٹ ہے کیا آپ نے یہ آفٹر تھوٹ جو ہے کل سے پہلے سنی تھی اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل رہے تھے تو پھر یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے اس ملک کے اندر ان کی جو جھوٹ تھے وہ پاکستان کی معیشت خارجہ پالیسی کس کس کو لے کے نہیں ڈوبے ہیں اب یہ جو انہوں نے پیٹرولیم پرائیسز پر سبسیدی کی جو بات کی تھی وہ جب اپنا پتہ چل گیا کہ ادھر میں تماد آگئی ہے وہ کامیاب ہونے لگی ہے تو ایک فیک پلان کیا عمران خان صاحب نے تباہی بربادی پاکستان کی اگر یہ اس وقت یہ دس روپے کی سبسیدی جو ہے وہ نہ دی گئی ہوتی تو آج پاکستان کی عوام کو سو روپے کا پیٹرول جو ہے زیادہ نہ خریدنا پڑتا تو یہ مہربانی ان کی ہے اور شوکترین صاحب باقی چھوڑیے کوئی کیا کہتا ہے شوکترین صاحب ان کے وزیر خزانہ تھے ذرا آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھئے جو وہ آئی ایم ایف سے جب پروگرام کر کے آئے تھے تب بھی انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ جتنی انٹرنیشنل پرائس ہے اس پرائس پہ ہمیں پیٹرول دینا ہوگا اور اس کے ساتھ پلس سیونٹین پرسن سیل ٹیکس اور چار چار روپے ہمیں لیوی بڑھا کر تیس روپے تک لے کے جانے ہیں سو اگر یہ فارمولا پلائے کیا جائے تو اس وقت پیٹرول کی پرائس تین سو روپے ہونی چاہیے دوسری ایک اہم بات جو میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب رخصت ہوئی تب پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ نائنٹی ڈالر پر بیلنس ہیں نائنٹی فور ڈالر پر بیرل تک رہی ہیں اس وقت جب ہم نے دور حکومت ہمارا آیا ہے ایک سو ستائیس ایک سو چوبیس ایک سو بیس اور ابھی کل خوشخبری یہ آئی ہے کہ سات یا نو ڈالر جو ہے پانچ فور پیرل پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے سو یہ جی تو یہ یہ پرابلم یہ جو پہلے جو لوگ کہتے تھے وہ آٹے اور آلو اور ٹیماتر کے لیے نہیں آئے اور جو ہمیں بتایا کرتے تھے پیٹرول کی پرائس ملٹیپلائے کر کے فلانے میں اتنی ہے خطے میں سب سے کم ہے اور آج جو ہے آج جو ان کا کیاوا ہے اس کے اوپر وہ ہمیں جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ سکومت نے کیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جب آپ تجارتی خسارہ بلانترین سطح پر چھوڑ کے گئے جب آپ بیرونی کرزے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بلانت سطح پر چھوڑ کے گئے جب بیرونی کرزوں کا جو شرح ہے وہ آپ کے جی ڈی پی کی ایٹی فور پرسنٹ تک آپ چھوڑ کے گئے جب بیروزگاری جو ہے وہ آپ لاکھوں لوگوں کو بیروزگار کر کے گئے اس کے بعد ان کا یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا تھا دو سو ارب ڈالر آئیں گے سو اس کے موہ پہ ماریں گے سو اس کے موہ پہ ماریں گے تو یہ وہ شیخ چلی کے خواب تھے تو عمران خان صاحب نے ایک چلی خواب تھے ان کا تقبل پاکستان کو لے کے بیٹھ گیا ہے ہر جگہ پر ازمہ صاحبہ آپ کا یہی جواب ہے سنہ بچہ صاحبہ جب حکومت گزشتہ حکومت یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس ایک پلین موجود ہے آج ازمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہوں وہ آفٹر تھوٹ تھا ان کو پتا چل گیا ان کی حکومت جانے والی تھی تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جا رہے تھے انہوں نے خلاف فرض ہی اس کی کر دی مگر یہ جو حکومت آئی اس کو تو پتا تھا کہ یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی ہے آئل پرائسز تو بڑھیں گی اس کو تو پتا تھا خسارے کتنے ہیں اس کو تو پتا تھا خرابیاں کہا کہا ہیں اس کو آنے کے بعد اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں جواب دینا چاہیے یا پشلی حکومت کو ہی مورد نظام ٹھہران چاہیے دیکھئے یہ ملک میں جو مہنگائی کا اس وطوفان ہے وہ دیفنیٹلی عالمی پرائسز اس پر اپیک کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک نا اہلی کا جو نظام ہے وہ صرف پچھلے دور میں جو پونے چار سال کی عمران خان صاحب کی حکومت تھی یا جو اب مہینے سے اوپر ان کو ہو گیا ہے نون لیڈ والوں کو یا مخلوط حکومت کو میرا خیال ہے مہنگائی مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو یہ بار بار پتا ہے کہ آپ کے ہاں کارٹیلز ہیں آپ کے ہاں مافیاز ہیں یہاں پہ چینی خوری ہو رہی ہے چینی کو آپ اس کو زخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں آپ اس کو رکھ لیتے ہیں آپ آٹا غائب کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے نا اسی ملک میں ہوتا ہے اور یہ پونے چار سال میں تو نہیں ہوا صرف یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے ہم نے اپنے اداروں کو کبھی مضبوط نہیں کیا ہے ہمارے ٹیکسز کا مسئلہ ہے ہم ٹیکسز نہیں وصول کر پاتے there are non-tax filers in this country non-files کیا ہوتے ہیں non-files تو exist ہی نہیں ہونے چاہیے آپ یا تو ٹیکس دہندگان ہیں یا نہیں ہیں مطلب یہ کونسی طریقہ ہے کہ نہیں جی آپ non-files ہیں تو اس ملک میں جہاں ایسی سی پی جیسے ادارے ہیں کامپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کہ مافیاز اور کارٹلز کے اوپر اور آپ کی ٹیکس ریونیوز کے اوپر نظر رکھتی ہے آپ کی چیزیں کرتی ہے آپ ان اداروں میں بھی صفارشی لوگ اور میرٹ پر نہیں لکھ رہتے آپ کے اپنے ادارے جو آپ کے جو ستون مانے جاتے ہیں چاہے آپ کی وہ عدلیہ ہو آپ کی فوج ہو اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتے ہیں یا آپ کی اوپوزیشن جماتے ہو یا پھر جو حکومت میں ہوتی ہیں ان سبھی کے کوئی نہ کوئی بینفیٹس جوڑے ہوتے ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ بھی سگریٹ سے جو ٹیکس آتا ہے وہ سب سے زیادہ سگریٹ کا ٹیکس بھی وہی دیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ کھپک بھی وہی کرتے ہیں تو وہ بھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کابینہ میں یہی وہ مشکل فیصلے ہونے چاہیے تھے جب حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے مشکل فیصلے لیے یہ کون سے مشکل فیصلے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کہا اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا مفتاہ اسمانی صاحب کہتے ہیں ہم پریویڈیش لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آئی ایم ایف نے جو کہا وہ کر دیا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا مشکل فیصلہ تو یہ ہوتا ہے ان کارٹنز پر ہاتھ ڈالتے انتظامی معاملات کو ٹھیک کرتے اس طرف کوئی ہمیں سمت نظر آتی نہیں میں لیکن نون لی کی بلکل حمایت نہیں کرنا چاہتی لیکن جب حالات اتنے بگڑے ہوئے ہوں اور آپ کی پرائیورٹی بلکل بھی عوام کا فائدہ نہیں ہوتی آپ کی پرائیورٹی جو تھی وہ آپ نے اس کے بل منظور کرا لیے عوام کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تو کرنا پڑے گا اب یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں تو آپ کارٹنز اور مافیاز کے خلاف ایک محاذ نہیں کھڑا کر سکتے تھے تو اس وقت جو موجودہ حالات میں آپ نے جو پرائیسز بڑھائی ہیں جو عوام اور دیکھیں یہ ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ امران خان صاحب کی آپ ویجن چیک کریں کہ انہوں نے آپ کو کب کہا تھا کہ کٹے رکھ لیں مرگیاں رکھ لیں آج دیکھیں گوشت کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں مرگیوں کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں تو اگر آج ہمارے پاس ہوتے تو آج ہم پروفیٹ میں ہوتے ہیں ہم نے اس بات کو سیریس نہیں لیا مگر ہوا یہ کہ وہ مرگیاں جو دی گئی ہیں وہ سب مرگے لکھ لے ونڈا دینے والے نہیں تھے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کی بات سے درست ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا یہ آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ جانا یہ ایک بڑی لمبی اور کانکریٹ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو بہت ساری چیزوں کا مزاج بہت ساری چیزوں کو آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا ہم صرف یہ ایک اینمی حکومت اس کی اینمی ہے اپوزیشن اس کی اینمی ہے ادارے اس کی اینمی ہے ہم ایک ملک چلا رہے ہیں یہ کوئی گھر نہیں ہے کہ آپ نے آج دو نوکر نکال دیا تو تین آپ کے پاس ہزار روپے کم پڑے تو آپ نے اپنی گھر کا بجٹ کنٹرول کر لیا یہ ایک ملک ہے اس ملک میں ہر جگہ سے ہر جگہ سے اتنی نا اہلی ہے اتنی بد انتظامی ہے اتنی مطلب ایک دوسرے کے ایریاز میں سٹیپنگ ان ہے کہ جب آپ کے مین ادارے ٹھیک پرفارم نہیں کرتے تو آپ نیچے والے دوروں سے کیا پرفارم کروائیں گے یہ بجٹ کی اوپر بات کر لینا یہ احتجاج ہے لیکن احتجاج سے حاصل نہیں ہوتا اس پہ کانکریٹ فیصلے کرنے پڑے گی آپ کو بیٹ کی بات کرنی پڑے گی جو بھی حکومت آئے اس کا جو منفیسٹو ہے جو بھی اس کا منشور ہے جو بھی اس کو اس کو ایک تو ٹائم ملنا چاہیے بہرحال اس وقت کی اپوزیشن آشی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس حکومت کی نالائقی تھی اس کو گھر بھیجنا تھا انہوں نے گھر بھیج دیا مگر اس کا اپنا پلان جو ہے وہ ہم تلاش کر رہے ہیں اور وہ وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ان حالات کا ساننا کرنا ہی کرنا تھا ان حالات سے نمٹنے کے لیے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے تو علی محمد خان صاحب آپ کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں احتجاج 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 اور پھر احتجاج تو اس احتجاج سے بڑھ کر ماملہ کیا ہو سکتا ہے کیا اس احتجاج سے لوگوں کو سستی روٹی مل سکتی ہے کیا اس احتجاج سے لوگوں کے آنسوں پوچھ سکتی ہیں تو اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے اپوزیشن احتجاج نہ کرے تو کیا کرے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیل اللہم صلی اللہ وصلہ مبارک اللہ سیدنا محمد دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کل کا جو پروٹسٹ ہے اور میں تمام پاکستانیوں سے آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ التجا بھی کروں گا کہ آپ نکلیں اور احتجاج کریں اس بات پہ کہ جس طریقے سے یہ پرائیسز ان نیچرلی بڑی ہیں اور پرائیس ہائک ہوئی ہے خاص کے پیٹرل ویزل میں اور لوڈ شیڈنگ میں جو اضافہ ہوا ہے جس کو آج کی امپورٹڈ حکومت کلیم کرتی تھی کہ آکے وہ اس کو کم کریں گے اس کو دوگنا کر دیا اس میں احتجاج کیلئے آپ نکلیں کیونکہ اگر اپوزیشن اور عوام نکلے گی نہیں تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے کیونکہ رضا صاحب سچی بات یہ ہے کہ یہ ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے نہ ان کے پاس ٹیم ہے نہ یہ اس کام کے لیے تیار تھے بلکہ یہ رخشتی کی تحریر لکھ چکے تھے ان سے پوچھیں دل پہ آت رکھ کے بتائیں کہ کیا آخری تقریر امپورٹڈ ٹی ایم صاحب شہباز صاحب لکھ نہیں چکے تھے کیا تیار نہیں تھے بہرحال بعد میں معاملات کچھ اور طرف سے لے گئے لیکن اصل معاملہ تھا عمران خان صاحب کو سکرین سے ہٹانا کیونکہ اسلامی ممالک میں آج کی دنیا میں جو نیو ورڈ آرڈر ہے اسلامی ممالک میں ان کو بونے چاہیے لیڈر نہیں چاہیے جو لیڈر کھڑا ہوگا جو آواز ہوتھائے گا اس کو ہٹایا جائے گا ہٹے گا نہیں تو اس کو گھرائے جائے گا بہرحال جو انہوں نے کیا اس میں تو ابتدائی طور پر کامیاب ہوئے ان کا پلان تھا دیکھیں ہاتھے ساتھ ہی جو شہباز سپیڈ کی بڑی باتیں سنتے تھے شہباز سپیڈ ہم نے ایک ٹیز میں دیکھی اور وہ تھی نیو بلوک ری فارم کرنا ری فارم کیا تھا نیو بلوک ری ورس کرنا کہ آج اگر مسلود رزا کے پاس جو ہے اگر فارس کرنے کی تنخواہ مہینے کی پانچ لاکھ ہے اور اس کے پاس پچاس کروڑ کے احساسیں ہیں تو مسلود رزا کو نہیں یہ ثابت کرنا یا بتانا کہ اس کے پاس یہ احساسیں حلال کہیں علی محمد اگر ایف آئی ایک کا کوئی انسپیکٹر ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس حرام کیا آپ نے بڈن آف پروف ریورس کر دیا آپ نے دنیا میں وائیڈ کالر کرنے کی تیولوجی ریورس کر دی نیپ پہ جو آپ نے اٹیک کیا ہے بیسیکلی that is what which they were planning جب ایف ایٹی ایف کا لاو پاس کر رہے تھے آج بڑا کلیم لے رہے ہیں میں یہاں پوچھنا چاہوں گا فورن افیرز کی سٹیٹ منسٹر صاحبہ سے کہ آپ بڑا کہہ رہیے کہ نیشنل انٹرسٹ اور سب کو اس پہ کام کرنا چاہیے جب آپ بوائی کارٹ کر کے جاری تھی اور اپوزیشن جاری تھی نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل ایمان صاحب جب آپ لوگ نکل رہے تھے آپ نے خلاف ووٹ کیا اپی ٹی ایف کی لیجسلیشن کے اور وائی کارٹ اس وقت آپ کو قومی مفاد جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا دیکھیں یہ قومی مفاد ہمیں تب نظر آتا ہے جب ہم حکومت میں آتے ہیں جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں ہمیں اپنا سیاتی مفاد نظر آتا ہے آج کریڈٹ کے چکر میں سب پڑ گئیں تو آپ کا جو احتجاج ہے وہ سیاسی مفاد یہ ریاست پاکستان کا کریڈٹ تھا یہ ریاست پاکستان کا کریڈٹ تھا اس وقت کی حکومت اس میں رول تھا اور ادارے ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہے تھے چونتیس پوائنٹ تھے بتیس اپنی حکومت میں ہم کر گئے اور باقی دو حکومت کے آخری ہفتوں میں ہم اس کا ریزلٹ دے گئے تھے یہ ہمیں بتائیں ان چونتیس میں سے کتنے پوائنٹ میں کلیر کی ہیں لیکن پھر بھی میکٹرائٹ کی لڑائی میں نہیں جاتا یہی ہونا چاہیے یہی میں کہتا ہوں ایکانومی پر بھی ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے دیگر جو نیشنل ایشوز ہیں ان پر بھی ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے عظم بخالی صاحبہ نیو ورلڈ آرڈر میں بونیں چاہیں گے اسلامی ممالک میں عمران خان جیسا لیڈر نہیں چاہیے شہباز سپیڈ جو ہے وہ نیب لاؤ میں نظر آئی الیکشن ریفانس میں نظر آئی شہباز سپیڈ اب نظر نہیں آ رہی کہیں دیکھئے پہلے تو میں بھی اس مصول جو ہے پچھلی دفعہ بھی میں آپ کی سوال کا جواب نہیں دے سکی جو آپ نے بار بار کہہ رہے ہیں پلان نہیں ہے پتہ نہیں آپ کو مطلب یہ امپریشن کیسے ملا کہ پلان نہیں ہے ہمارے پاس بالکل پلان ہے اور پلان ہے پہلے تو جو ان کا کیاوہ جو ہے جو ملک کو شللنکہ بنانا چاہتے تھے وہ آج ٹسوے بھا رہے ہیں جو آلو ٹوماٹر کی پیائی پرائیس پتہ کرنے نہیں آئے تھے جو ہمیں فضیلتیں بتایا کرتے تھے جو ہے دوسرے ملکوں میں پیٹرول کی قیمت کی وہ آج ہمیں جو ہے وہ باتیں سنائیں گے اللہ کی شان ہے اور وہ جن کے اتحادیوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پیمپر بدلے جاتے تھے وہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کچھ خود کیا ہوتا تو بات تھی نا ان کو تو ہمیشہ پک کی پکائی ملی تھی اور یہ جو ہے وہ اس سے زیادہ اگر نہ پوچھیں اور نہ بات کریں تو بہتر ہوگا اور یہ جس طرح سے ان کی اکومت چل رہی تھی اب مجھے یہ بتائیے مسلم امہ کا لیڈر جو ہے وہ محمد بن سلمان کی دیوی گھڑی کو جو ہے وہ جا کے دبائی میں بیچ دیتا ہے اور محمد بن سلمان کو بتا کرتا ہے پلان تو بتا دیجئے اب وہ تو ٹھیک ہے یہ تو ریپیٹ ہوتی نہیں ہے باتیں تو وہ کیا ہوتا ہے دھائی مہینے سے زیادہ ہوگی آپ کی حکومت کو ایک عام آدمی کی چیخیں نکلی ہوئیں گے لوگوں کا گھر چلانا مشکل ہوا ہوا ہے پلان کیا ہے جی میں تو اپنی بات پوری کروں گی میری گزارش یہ ہے کہ وہ مسلم امہ کا لیڈر جو توشہ خانہ لوٹ کے کھا گیا وہ مسلم امہ کا لیڈر جو ایک ملک میں جاتا تھا تو دوسرے کی بدخوئی کرتا تھا دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا تو تیسرے کی بدخوئی کرتا تھا جس نے پاکستان کو جو ہے وہ اپنی ہماکتوں اور اپنے غرور و تکبر کے ویے سے جس کا بیڑا غرق کر دیا وہ مسلم امہ کا لیڈر بہت بڑا لیڈر ہے وہ وہ لیڈر ہے جس کو مسئلہ کشمیر کے لیے سولہ ملک نہیں ملے تھے ریزولوشن کو فائل کرنے کے لیے اب جہاں تک آپ کی بات ہے اور ہر ہاں جو دوسروں کے احساسے پتا کر رہے ہیں ان کے لیڈر کا ذرائع آمدن ہی نہیں پتا اور ابھی فراغ گوگی باجی کی معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں ابھی القادر یونیورسٹی میں پیرنی صاحبہ نے اور انہوں نے کس طرح سے ٹرسٹی بن کے جو ہے وہ اربو روپے کی جو ہے وہ زمین ہتھیائی ساتھ جو ہے وہ کتنے کرٹ کے ڈائمنڈ لیے وہ ابھی مطلب وہ لوگوں کو پوچھیں گے کہ آپ کے احساسے کیسے بڑھے وہ آپ بتائیں نا اب آپ حکومت میں آپ بتائیں اب مسعود صاحب آگے 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 گزارے سن لیں جی بلکل جائیں گے جی کوٹ میں بھی جا رہے ہیں ابھی ابھی ظاہر ہے ابھی تو جو بہت ساری چیزیں ابھی تو میڈیا کے تروں سامنے آئی ہیں بہت سارے ڈاکمنٹس ابھی دیکھے جا رہے ہیں مزیدی بات ہے میڈیا کو بھی آپ سے پتا چلا آپ کی پریس کانفرنس سے پتا چلا جی میڈیا کو بلکل پتا چلا لیکن مختلف انویسٹیکیشن جو جرنلسٹ ہیں وہ خود بھی بہت ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے ایک سال کے اندر ان کے ٹیکس میں جو ہے وہ دو لاکھ روپے سے نائنٹی ایٹ لیک روپیس کا اضافہ کیسے ہوتا ہے جب ذرائع آمدن بھی کوئی نہ ہو تو ظاہر ہے اس کے اوپر سوالات تو اٹھیں گے اور وہ تو پوچھے جائیں گے اس لیے ہمارے احساسوں کی بجائے بھی کہہ رہے تھے میں وہ جواب دینا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا اب ثابت تو کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو اور جہاں تک ہمارے پلان کی بات ہے پھر رہ جائے گی ہمارا پلان بڑا کلیر ہے جب ہم دوزار تیرہ میں بھی آیا تھے ہمیں کہا جاتا تھا بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان نہیں چل سکتا ہم نے کر دکھایا دو دو خدا نہ خاصتہ خود کو شملے ہوا کرتے تھے اتنی افغانستان پاکستان بن جائے گا ہم نے کر دکھایا اب بھی ہم بڑے کلیر ہیں ایک تو ڈالر کو سٹیبلائز کرنا ہے وہ ڈالر سٹیبلائز ہوگا جیسے ہی آئی ایم ایف کی پہلی کسٹ آ جائے گی یا اس کے ساتھ ہم معاہدے کے اندر دوبارہ شامل ہو جائیں گے اس کے ساتھ بہت سارے دوست ممالک کی بہت سارے پیکجز پائپ لائن میں ہیں جس کے آنے سے ڈالر کو ایک سٹیبلائز ملے گی اور ڈالر کو سٹیبلائز ملنے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں جیسے کل ایک خوشخبری دیکھی ہے کہ کچھ انورڈ جو ہے وہ شروع ہوا ہے ٹرنڈ پیٹرول کی پرائز کے حوالے سے تو ہم نے اس وقت تک پاکستان کی حکومت ایک روپیہ نہیں کماری ہے پیٹرول کے اوپر جو جتنے کا مل رہا ہے اتنے کا ہم پاس آن کر رہے ہیں اس کے اوپر سبسیڈی کی ضرورت ہے اور یقینا جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں سبسیڈی تبھی جی جاتی ہے یہ ملک کو شرلنکہ بنانے والے ہم سے مت پوچھیں ملک کو میں جائی کے تکانے والے ہم سے مت پوچھیں آم آدمی پوچھے گا ہم اس کو جواب دیں اللہ توقع پلان ہے ہو گیا دنیا میں تو اس کا فائدہ اٹھا لیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا ایک بریک مجھے لیں گے بریک کے بعد سنہ وچہ صاحبہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پلان جو ہم سن رہے ہیں یہ تو اللہ توقع پلان لگتا ہے کہ آلمی منڈی میں ہو گیا کچھ تو ٹھیک ہے اسی سارے ہم آگے بڑھ جائیں گے لوگوں کو ریلیف دے دیں گے نہیں ہوا تو اور مشکل ڈال دیں گے لوگوں کے اوپر تو ایک بریک ایک بریک کے بعد گسوگا آگے بڑھاتی ہوں مہنگائی پر بات کر رہے ہیں حکومت کے پلان پر بات کر رہے ہیں اور حکومت کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی تو ہماری معیشت میں شاہد کچھ بہتری آ جائے پشلی حکومت میں شوقت ترین صاحب آج تک بزد ہیں کہ ان کے پاس اگلے چھ مہینے کا پلان موجود تھا کہ کس طرح سے انہوں نے آئل پرائیسز اور عالمی مہنگائی کا اثر پاکستانی عوام پر کم سے کم آنے دینا ہے متعدد مرتبہ وہ اس کا ذکر کر چکی ہے تو سنا بچہ صاحبہ اس وقت تک جو حکومت کی کوششیں ہیں اس میں وزیر آزم کے طوفانی دورے ہیں وہ سعودیہ گئے وہ ترکی گئے وہ یو اے ای گئے وہ دیگر موالک میں گئے اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل دورے کر رہے ہیں قادر پٹیل صاحب نے یو اے ای کا دورہ کیا آج کل وہ سویزر لیڈ میں موجود ہیں وہاں پر وہ ایک کانفرنس اٹینٹ کر رہے ہیں اور ہمیں مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ چائے کا ایک کپ کم کر دو ہمیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تین بھائی ہیں چار بھائی ہیں تو تین روٹیوں میں گزارا کر لو اور پلان کوئی ہے نہیں پلان میرا خیال ہے ایک تو پلان کا لفظ جو ہے وہ مجھے تو ویسے بھی سن کے ذرا تھوڑی سی دہری لگتا ہے کیونکہ ایک دس سالہ پلان تھا ایک بارہ سالہ پلان تھا ایک پانچ سالہ پلان ہوتا ہے ایک عوامی نمائندگی کرنے کے لئے ایک وزیر آزم آتے ہیں ایک کابینہ بنتی ہے ایک اسیمبلی میں لوگ بیٹھتے ہیں عوامی نمائندگی کرتے ہیں اس ملک میں نہ الیکشنز میں دھاندی رکھ سکی نہ اس ملک نے اپنے زخیرے بڑھائے ہم گیس خود بنا سکتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم بلوچستان کو دیکھتے ہی نہیں ہے کیونکہ بلوچستان 17 سالہ کا سٹوڈٹ بھی اٹھا لیا جاتا ہے تو ہم تو اس پہ بھی نہیں بولتے تو جو کول مائنز ہیں وہاں پر ہم نے ان میں کیا کچھ پیش رفت آپ نے دیکھی ہو دیکھیں نون لی کے دور میں جو پروجیکٹس کیے گئے وہ آج ہم سب ان سے مستفید ہوتے ہیں یہ آپپوزیشن سمیت یہ جو اس وقت آپوزیشن ہے تو یہ موٹویز ہوں یہ تمام تر چیزیں ہوں اب اس میں کتنے پیسے کھائے گئے کس نے کتنے لیے کس نے کتنے باہر بھیجے کس نے کتنی مانی لانڈرنگ کی اب یہ میرا کنسرن نہیں ہے یہ کنسرن ہے اداروں کا جس کے لیے وہ یہاں پر ہیں جس کے لیے عدالتیں موجود ہیں جس کے لیے ثبوت ہونے چاہیے ہیں ثبوت کے اوپر بات ہونی چاہیے بات بے بنیاد نہیں ہونی چاہیے نہ وہ خاتون اول جو تھی ان کے بارے میں ہونی چاہیے اور نہ ہی نواز شریف کے بارے میں ہونی چاہیے اور نہ ہی شباز شریف صاحب کے حوالے سے ہونی چاہیے کیونکہ اگر تو کیسز کی بنیاد سچائی پر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرالٹی پر نہیں ہے تو پھر اس معاملے کو اسی طرح سے لینا چاہیے کہ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو تو آپ کے لیے آپ کے خلاف کیس نہیں بنتے کیا آپ کی چوری اس وقت چھپا دی جاتی ہے پھر وہ کسی اور وقت کے لیے رکھتی جاتی ہے تو اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتوں کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا کسی نے اگر سوچا بھی ہوگا کہ اچھا جی اب ہم آئیں گے اب ہم نہ اس سال میں یہ موٹروے بنائیں گے اگلے سال ہم کول مائنز کے حوالے سے یہ اقدام اٹھائیں گے اچھا پھر ہم اپنی گیس کی یہ بنائیں گے اچھا پھر ہم یہ فلان کریں گے اس ملک میں پلان تو انسان کو بنا سکتا ہے لیکن اس کو پلان آف ایکشن کیسے بنائے ایکٹ کیسے کرے کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ ملک کے بارے میں سوچیں آپ کی تو کرسی کرسی چلی جاتی ہے جو آپ نے بات کہی نا کہ انہوں نے منصوبے لگائے اور پھر اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں ہمیں بالکل کیسز کے معاملات اداروں پر چھوڑنے چاہیے لیکن ان منصوبوں کے بعد جو اس کی کاؤسٹ پر کرنی ہے اس کا مارجن اگلے آنے والی حکومت کو بھی دینا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو منصوبے لگائیں اس کا بوجھ کتنا ہوگا کتنے قرضوں میں اضافہ ہوگا وہ قرضے پے کیسے ہوں گے اور پھر جو عمران خان کی حکومت سے صحیح کیا ہے غلط کیا اس کو نون لک کو اون کرنا چاہیے یہ تو ہمارا کنسرن ہونا چاہیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب اداروں نہیں بلکل ہمارا کنسرن ہونا چاہیے آپ سے دور رکھئے کہ کتنا منی لانڈر ہوا وہ آپ پروف کر کے دکھاتی جی ہم پھر چور بھی کہہ دیں گے ان کو کرپ بھی کہہ دیں گے پھر ہم اسے نفرت بھی کر لیں گے ہم ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے ہم ان کو عزت بھی نہیں دیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو کنسرن ہے وہ اس معاملے سے ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے حکومتوں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ چلنے دیا جائے ان کی مدتیں پوری کرنے دیا جائے ایک جمہوریت کا تسلسل آئے گا اس ملک میں اگر ایک ہی انسان نے اس ملک کو چلانا ہے تو وہ ایک انسان اس ملک کو نہیں چلا پا رہا اور اگر یہ ملک ایک انسان سے چل رہا ہوتا تو میں اور آپ پر آج یہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ایک منتر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کا در جو ہے وہ شباز شریف صاحب کے بھی دل میں بلکل ہوگا اور انہیں پتھر پہ پتھر رکھا دل پر پرائسز بڑھانے سے پہلے وہ نہیں چاہتے تھے پرائسز بڑھانا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایک نون پاپلر سٹیٹمنٹ یا نون پاپلر بجٹ لے کر آئے ان پاپلر ہو جائے اس کو اس کی پولٹیکل کاؤس دینی پڑے مطبع شباز شریف صاحب نے تو خود نقصان ہی ہوا ان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ کسی نے بھی جانبوچ کے تو نہیں کیا میں نہیں کہتی انہوں نے بھی جانبوچ کے کیا ہوگا ہر کسی کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے اس کپیسٹی کو بل کرنا چاہیے میری صرف بات ختم ہو جائے میں سے بھی کہہ رہی ہوں کہ احتجاج سے اگر تو عوام کو آج پیٹرل کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو میری طرف سے آپ سو احتجاج کیجئے میری طرف سے کل کی جگہ آج کیجئے اور مجھے بلائیے میں بھی آتی ہوں لیکن اگر احتجاج سے قیمتیں کم نہیں ہوتی مسعود احتجاج سے صرف ملک میں ایک انسٹیبیلٹی کا محول بنتا ہے جو کہ آپ کی پولیٹیکل کاؤسٹ جو ہوتی ہے وہ آپ فائنانشلی دیتے ہیں کیونکہ جو پولیٹیکل ایکشنز ہوتے ہیں وہ فائنانشلی کاؤسٹ کرتے ہیں ملک میں انسٹیبیلٹی ہوگی تو آپ کے مارکٹ میں انسٹیبیلٹی ہوگی بلکل ٹھیک اور دوسرا یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ احتجاج کی جگہ تھوڑی مچورٹی دکھائیں پارلمان میں آئیں جہاں پر جو غلط ہے اس کو بتائیں ملک کے لیے سوچیں عوام کے لیے سوچیں عوام کو احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور عوام آئے گی بھی نہیں اور احتجاج تو عوام ویسے بھی کر رہی ہے اس کو عمران خان صاحب سکون کرنا چاہتے ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن دوسری طرف کا ماننا بھی تو یہ ہے کہ جی نیب قوانین میں تبدیلی کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھا لیا عوام کو کیا فائدہ ملا اب تک کی جو کارکردگی دیکھیں دل پہ پتھر رکھ لیا عوام کو مشکل میں ڈال دیا اپنے آپ کو کہاں مشکل میں ڈالا سوال تو یہ اٹھ رہا ہے اور پھر میں علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں علی محمد خان صاحبہ صاحب یہ جو سنہ بچہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کیوں میں احتجاج کر رہے ہیں پہلے ہی کوئی عدم استحقام کی کمی ہیں ہمارے ملک میں اب ایک حکومت آ گئی ہے آپ گھر چلے گئے ہیں اب معیشت پہ برا وقت ہے اب استحقام پیدا کریں ملک میں معیشت ٹھیک ہو جائے یہ کام آدمی کو سکون مل جائے بڑا سادہ سنہ ریٹیو ہے نہیں دیکھیں اگر احتجاج اچھی چیز نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ سنہ بی بی نے اس وقت کی اپوزیشن کو ضرور یہ مشورہ اس وقت دیا ہوگا کہ آپ طریق انصاف کی حکومت میں احتجاج نہ کریں کیونکہ آج انہوں نے اس پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ انٹرنیشنل پائسز بڑھتی ہیں سارا ہوتا ہے تو یقیناً انہیں اس وقت اس وقت کی اپوزیشن کو یہ بسمجانی کی کوشش کی ہوگی انٹرنیشنل پائسز بڑھ رہی ہیں تو اس وجہ سے امران صاحب کے دور میں کچھ اضافہ پیٹرل پائسز میں اور مہنگائی میں ہوا لیکن اس طرح ہوش رباد میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں علیوہ ایک منت علیوہ اجازت دیجئے کا علیوہ ایک منت نہیں نہیں اپنی باری میں بات کیجئے اس طرح ہوش رباد جو اضافہ ہوا ہے پائسز میں اصل میں ایشو یہ ہے کیونکہ یہ کوئی مہنی کہتا کہ آپ پہ انٹرنیشنل پائسز کا اثر نہیں ہوتا انٹرنیشنل پائسز کا اثر آپ پہ ہوتا ہے لیکن اتنی تیزی سے اضافہ کیونکہ وہ نون بیریبل ہے کسی بھی عام آدمی کے لیے اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی کے لیے نون بیریبل ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے جا کے اپنے رکشے اور موٹرسائکلیں جلائی ہیں تو کیا یہ امران خان صاحب نے ان کو خرید کے دیئے ہیں کہ جا کے اس کو جلائیں تو آج کی اپوزیشن سے جو ہم ہیں تو عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے بلکہ ہم سے تو گلہ کیا جا رہا تھا کہ ہم سے اتنا مشکل وقت ہے اور آپ لوگ سے ہیں وہ نکل کیوں نہیں رہے لیکن دوسرا اس میں امپورٹنٹ نکتہ یہ ہے دیکھیں جو امپورٹنٹ رجیم بٹھائی گئی ہے یہ خود اس کام کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ کل تو خورم دستگیر صاحب نے یہ بات کر بھی دی ہے کہ بیسکلی وہ کس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں اور کیا مقصد تھا ان کو ادھر بٹھانے کا کیونکہ نومبر بغیرہ میں کوئی شاید فیصلے ہونے تھے جس کا ان کو بہت دیدہ ڈر تھا اور ان کے کیسز کہ یہ سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اصل میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے دیکھیں یہ پاکستان جہاں پہ آج موجود ہے آپ کے پڑوس میں ایک سپر پاورٹ کو شکست ہوئی وہاں سے نکل رہا تھا ان کو یہاں پہ جگہ چاہیئے تھی اگر عمران خان صاحب وہاں پہ جھک جاتے اور وہ ان کو اڈے دے دیتے آج اگر اس ملک میں امن ہے لیکن ماضی میں بھی جو یہاں سے ہوا غلط ہوا لیکن اب اگر ایک الیکٹڈ حکومت ان کو ایک شکست کھاتی بھی سپر پاورٹ کے اڈے دے دیتی یقین کریں آپ کو افغانستان سے پولوں کے ہار نہیں ملنے تھے لیکن یہ جو ایک absolutely not کہنا ہے یہ کہنے کا میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے ایسٹس اور آپ کی ریبھائی نواز شریف صاحب نے کوئی ایٹوی دھماگے کیے تھے اس سے آدھا دباؤ کب ہو سکتا تھا you can not take a stand for your state اپنی کنٹری کی stand up کیسے لے سکتے ہیں جب آپ پناہ بھی بار کے ممالک میں لیتے ہیں اور آپ کا بزنس بھی وہاں پہ ہے تو دیکھیں کوئی comparison نہیں ہے ٹھیک ہے ہر کیسے اپنا لیڈر پیارا لگتا ہے آپ اپنے لیڈر جو ہیں وہ مبارک ہوں لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے تیس چالیس سال میں اگر امریکہ کے سامنے کوئی ملک کھڑا ہوا ہے تو وہاں پاکستان اور کوئی لیڈر کھڑا ہوا ہے اور اس کی سزا مل رہی ہے امران خان صاحب جو ان کو سوٹ نہیں کرتا ان کو شہباز صاحب جیسے لوگ سوٹ کرتے ہیں جو یسر کہتے ہیں جو کہتے ہیں بیگرز اور نوٹ ٹوزر سوری you may be a بیگر پاکستان اور نوٹ پیگرز ٹیک اچھا عزوزر اجازت دیے گا سنہ کچھ کہنا چاہیے ہیں سنہ اپنے بات مکمل کر لیں پھر میں آگے جاؤں میں ایسے بھی کہنا چاہیتی جی اعتجاہ جاری رکھیں لیکن قانون سازی کو مت رکھیں اس ملک میں سٹیبلیٹی مت کہیں اس ملک میں سٹیبلیٹی آنے دیں اس ملک میں وہ پارلیمان میں بھی بوجود رہے اور انہوں نے ادم اعتماد کی باتیں بھی کرتے رہے آپ کے پلز بھی منظور ہوتے رہے اور آپ کا پارلیمان چلتا رہا جو بھی قانون سازی تھی اس میں انہوں نے خلل نہیں ڈالا اس ملک میں یہ اس وقت ملک کو چلنے نہیں دے رہے اعتجاج ایک سازش شروع ہوا تھا آج مہنگائی کی اوپر بات آگئی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی الیکشنز کی ڈیٹ چاہیے تو آپ پہبے پرکتوکوا کے اسیمبلی سے نکلی ہے آپ اسطیفے دیجئے آپ پجاب کے اسیمبلی سے اسطیفے دیں آپ کو کیسے اٹومیٹکلی ڈیٹ مل جائے گی بڑا سیمپل فارمولا ہے اگر آپ کو آپ کے باس طریقہ بھی ہے جو کچھ پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اور جو ان کے اسطیفوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسطیفے دے دیں قبول کر لیں قبول نہیں کرتے اس وقت پاور پالیٹکس ہو رہے گی اتنا آسان شہد نہیں ہوگا معاملات اور جنگ برل آپ کے بات آگئی ازمہ یہ جو سنہ کہہ رہی ہیں قانون سازی کرنے دیجئے آج ہم فیٹ اف کے خوشیاں منا رہے ہیں لیکن جیسے علی صاحب نے بھی کہا جب یہ فیٹ اف کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی تھی تو آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اس وقت جتنی جماعتیں موجود ہیں سوائے ان کے جو ان کے اتحادی تھے اب آپ کے حکومت میں ایم کیم وغیرہ ان کے علاوہ آپ لوگ تو اس کے خلاف تھے آپ لوگ اس وقت فیٹ اف کی حوالے سے قانون سازی میں باقیدہ اس کے خلاف ووٹ دے رہے تھے تو وہی رویہ آپ کا بھی تھا آپ شرح شکایت نہیں کر سکتے رویہ سے تحریک انصاف نہیں ایسے نہیں مسود بہت ساری چیزوں کی تسیح کی ضرورت ہے ہم قطن مخالفت نہیں کر رہے تھے ہم تمام پارلمانی کمیٹی میں اور یہ نہیں کر رہے تھے جو پارلمان چلا رہے تھے جو اس کے اوپر لوگوں کو بٹھا رہے تھے وہی کر رہے تھے یہ کہاں کر رہے تھے ان کی کہاں وہ مطلب سنی جاتی ہے یہ اتنے جوگے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھتا یا بات کرتا بات یہ ہے کہ یہاں پر مطلب مجھے عجیب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے میں پلان آپ نے کہا نہیں ہے میں نے گزارش کی دوبارہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اگریکلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں ہم اپنی امپورٹ ہم نے بند کر دی ہیں ہم اپنا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ اپنی بھی کبھی کہا شیواز صاحب یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو یہ سب پلان کا حصہ ہی ہوتا ہے مسعود صاحب اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اتنا برا امریکہ ہے میں پوچھنا چاہیے تھی ایک منٹ ازمہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کے اندر سے ڈالر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایک نومک سروے آف پاکستان کی ریپورٹ جو مفتہ اسمائل صاحب نے پڑھ کے سنائی عمران خان صاحب کی کارکردگی وہ یہ کہتی ہے تیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا لارج سکل منفیکشنگ میں تیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا پاکستان نے اچھی ایگری کلچر کی تیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا کہ آپ کے ہاں ریمیٹنسز آئے اور اب جو گروت ریٹ تھی وہ چھے پرسنٹ کی پروڈیکشن تھی تو جو آپ اب کرنے جا رہے ہیں پشلی حکومت تو وہ کر رہی تھی نہیں دیکھئے اگر یہ اگر ایسے ہی اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا جو کاغذوں میں ہوا تو پھر ہمیں گندم باہر سے مگانی نہ پڑتی بگول عمران خان صاحب کے وہ گندم لینے رشیہ اس وقت نہ جاتے جب یوکرین کے ساتھ جنگ لگ رہی تھی وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ باہر سے چینی پہلے اندر آ جاؤ پھر باہر لے جاؤ پھر گندم لے جاؤ پھر گندم لے جاؤ وہ نہ کرنا پڑا ہوتا ایلن جی کے اوپر صرف ایلن جی کے اوپر دو سو ابروپی کا ڈاکہ مارا ہے انہوں نے جو انہوں نے غلط فیصلے کی اور ٹائم لی جو ہے پرکیورمنٹ نہیں کی میری گزارش یہ ہے کہ بلکل آپ ہم پہ اتراز کریں ہم آپ کا اتراز بلکل جو ہے سو دفعہ لیں گے لیکن میں نے پوچھا یہ تھا کہ علی بھائی نے اپنے فون کی بیک پیسے ڈالر نکال لیا ہے کہ نہیں جو جس سے وہ تفیل لے رہے تھے وہ ڈالر ابھی بھی لگا ہے وہ اس افریقہ کا مگر یہ ایکنومک سروی آف پاکستان کی جو ریپورٹ تھی آپ کہتی ہیں کہ یہ ریپورٹ درست نہیں تھی جو آپ کے ہی وزیر خزانہ نے پڑھ کر قوم کو سنائی وہ درست نہیں ہے ریپورٹ میں مسعود میں نے ایسا تو کہا ہی نہیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں میں نے کہا کہ اگر یہ واقعی ٹرانسلیٹ ہو گیا وہا ہوتا عام آدمی کی زندگی میں واقعی بہتری آگئی ہوتی مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں نہ چلے گئی ہوتی جو بمپر کراپس آپ کو ایکسپورٹ آپ کو نظر آگئی لیکن آپ کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ امپورٹ آپ کو نظر نہیں آئی آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ پاکستان کی تاریخ کا 76% اپنے موہ سے بتا دیا کہ وہ کرزہ لے چکے ہیں شوکر ترین صاحب کو ابھی اپنے کوٹ کیا تھا شوکر ترین صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو یاد ہے جس پر انہوں نے آتے ہی کہا کہ مجھ سے پہلے ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت گئی تب بھی انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہم سے جو ہے وہ ٹائم لی ہم فیصلے نہیں کر سکے جس کا نقصان اٹھانا پڑا ان کا تو صرف نقصان تھا ان کا تو صرف موہ ہلانا اس کی کوسٹ آج پے کرنے پڑی اور جو میں کہہ رہی ہوں پیٹرول ہم بھی گھر میں نہیں لے کے آتے پیٹرول ظاہر ہے جب میں نے گزارش کی تھی آپ چیک کر لیجئے جب عمران خان صاحب گئے پیٹرول پر بیرل جو ہے وہ نائنٹی ڈالر نائنٹی فور ڈالر کا تھا آج پیٹرول ایک سو بیس ایک سو ستائیس کا اور پھر تب جب آپ آئے ہیں وہ آپ کو لکھ کے دیکھ آئے ہیں کہ آپ پیٹرول پر سبسیڈی نہیں دیں گے اس میں میرا قصور نہیں ہے لیکن اب پھر بھی ہم معذرت بھی کر رہے ہیں ہم تکلیف میں بھی ہیں اور وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان حالات کو ہمیں ہی بہتر کرنا ہے ہم پاکستان کو شریلنکہ بنانے والوں کے خواب پورے انہیں نہیں ہونے دیں گے اور بھاگ نہیں جائیں گے ہمیں اس ملک کے اندر جو ہے یہ بارہ ملک ہے جس وقت پیٹرول عالمی مارکٹ میں پچانوے ڈالر پر بیرل تھا اس وقت مفتا اسماعیل صاحب فروری کا غالبن مہینہ تھا کہہ رہے تھا کہ پیٹرول کی قیمت تو ایک سو چھتیس روپے ہونی چاہیے اس سے بھی کم ہونی چاہیے لیکن آج پیٹرول کی قیمت آج ایک سو تیس ایک سو چوبیس میں ہے مگر آج پیٹرول کی قیمت دو سو سے اوپا رہے ایک بریک بریک کے بعد وزید بات کرتے ہیں ویلکم بیک کے وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے عزمہ بخاری صاحبہ سنہ بچہ صاحبہ علی محمد خان صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ